بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ سبجیکٹ کیمسٹری ویک ٹو اور لیکچر نمبر تھری آج جو ہے وہ موجود ہے تو آج کی جو ہم سلائیڈز میں آج جو ہم پڑھیں گے وہ آپ کے پاس ہوگا چیپٹر نمبر فائیو کیمیکل بانڈنگ اچھا سوڈنٹس آپ لوگ جو ہے وہی دیکھئے کہ چیپٹر نمبر فائیو کیمیکل بانڈنگ کی لکھا وہ کیا ہے نیچے آپ کے پاس ریویزن فور ٹیسٹ تو یہ جو آپ کو میں چیپٹر آج سٹار دوبارہ کروا رہا ہوں یہ ریویزن ہو رہا ہے آپ کو کا ٹیسٹ کے لیے تو اب ان بچوں کے لیے آج بہت اچھا موقع ہے جنہوں نے جو ہے وہ ریگولر کلاس کے اندر یہ چیپٹرز نہیں پڑھاتا یا نہیں سمجھاتا یا کسی بھی ٹاپک کے اندر ان کو کوئی پابلم ہو تو ان کے لیے جو ہے وہی آج بہت اچھا موقع ہے کہ میں چیپٹروں کا آج بہت دیپ میں جو ہے وہ آپ کو پڑھا ہوں دوبارہ جس طریقے سے میں نے آپ کو فیزیکلی بڑھایا تھا تو اس کو دوبارہ ہی جو آج ہم دیکھیں گے تو ریسے تو یہ میں نے آپ لوگوں کو لرننگ میں دیا ہوا بھی تھا سٹڈنٹس کلاس کے اندر کہ آپ لوگ چیپٹر نمبر فائیو اور چیپٹر نمبر سکس اسی کے اقارڈنگ میں چیپٹر نمبر فائیو آج دوبارہ سٹارٹ کروا دوں گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سٹڈنٹس آج کے ٹاپکس کی طرف آپ لوگوں نے دیکھ لیا چپٹر نمبر فائیو کیمیکل بانڈنگ پڑھیں گے آج ٹوڈیز ٹاپکس آر آج کی جو ٹاپکس ہیں انہوں سے ہم کون کون تھی چیزوں کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے آپ کا کیمیکل بانڈ نیکس ہے آپ کا why atoms form کیمیکل بانڈ ایٹمز جو ہے وہ کیمیکل بانڈ کیوں باناتے ہیں پہلی چیز کیا ہے آپ کے پاس کیمیکل بانڈ ہے دوسری چیز ہے آپ کے پاس ایٹمز جو ہے وہ کیمیکل بانڈ کیوں باناتے ہیں دوسری چیز ٹائپس آف کیمیکل بانڈ پڑھیں گے اپورٹک ٹوڈیر بک پڑھیں گے ایک زیادہ پڑھیں گے ایک زیادہ پڑھیں گے ایک زیادہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ کیرکٹرسٹکس آف آیونک کمپاؤنز دیکھیں گے کہ جو آیونک بانڈ کے ذریعے جو کمپاؤنز فارم ہوتے ہیں ان کی کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں کون کون سی کیرکٹرسٹکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیٹنٹس پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کے ہماری کلاس کی ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں شب سے پہلے ہم چلتے ہیں آج کے فرس ٹاپک کی درہ which is chemical bonding اچھا جی chemical bonding کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں نے ویسے آپ لوگ کو اس کے ڈیفنیشن آپ لوگ کے نوٹس میں مولید لکھی ہوئی بھی ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سوہ اور ایک explain کرنے کے لیے آپ لوگ کو وہ اور دیپ میں سمجھانے کے لیے یہ دوسری سلائیڈ کی ہیں جوہر بھی آپ کو دیکھنے گا chemical bond is defined as the attractive force اچھا جو chemical bond ہے نا تو سے کیلئی bond جو ہے وہ کیا ہے ایک attractive force ہے that hold two or more atoms together in a molecule اور anion اور اس کے اندر آپ لوگے compound بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو کسی بھی molecule کسی بھی compound یا کسی بھی آئین کے اندر جو ایٹمز اس میں موجود ہوں گے ان ایٹمز کو جو چیز جوڑ کے رکھے گی یا جو چیز باندھ کے رکھے گی وہ جو چیز ہے وہ chemical bond ہے یا chemical bonding ہے یعنی اس chemical bond کی مدد سے ہی جو ہے وہ ایٹمز ایک اوچھے سے کیا ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان ایٹمز کے ہی جوڑنے کی وجہ سے آپ کے پاس مختلف new compounds new molecules یا new ions جو ہے وہ form ہوتے ہیں ٹھیک ہے students تو یہ جو ہے وہ آپ کے پاس chemical bonding ہے بس آپ نے یہ چیزے اندر رکھیں کہ chemical bond جو ہے وہ آپ کے پاس force of attraction جب تک force of attraction نہیں ہوگی کوئی بھی جو ہے وہ ایٹم کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ join یا combine ہمیں ہی ہوگا understand چلیے next chemical bonding ہوتی کیا ہے the combining of atoms of elements to form new substances آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایٹم جو ہے وہ ڈوسرے ایٹم کے ساتھ جب combine ہوتا ہے تو وہ new substances form کرتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا ہو سکتے ہیں compounds ہوتے ہیں دو یا پھر دو سے زیادہ elements اس کے اندر joined ہوتے ہیں اب انگر ہم water کو دیکھیں تو اس لینس water کے اندر آپ کے پاس hydrogen اور oxygen موجود ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم H2SO4 کو دیکھیں تو hydrogen بھی ہے sulfur بھی ہے oxygen بھی ہے تو اس میں تین ایٹمز یا تین elements جو ہے وہ joined ہوئے تو یہ دو یا پھر دو سے زیادہ elements مل کے کوئی نہ کوئی نیا compound form کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی chemical bonding depends on the arrangement of an atoms outer shell electrons اچھا آپ لوگ کو سوڈنٹس یہ بھی پتا ہے کہ جو بھی element ہوتا ہے اس کے آخری shell کے لازمی آخری shell کے اندر جو electrons ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے inner electrons ہوتے ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے لیکن جو outer shell electrons ہوتے ہیں بسیقل انہی کی وجہ سے chemical bonds form ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے new elements یا new compound new molecules جو آخری shell electrons کی تعداد کی وجہ سے ہی جو ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے بن رہے ہوتے ہیں اچھا پھر میں نے آپ لوگ کو سوڈنس ایک بات اور بھی بتائی آپ ڈرول ہم سوڈنس کے اندر electrons کی جتنی زیادہ کمی ہوگی وہ زیادہ ہائی ری ایکٹر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ کے پاس chemical bonding کی جو ہے ریپنیشن سٹی میں دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو the combining of element element کے ایٹم جو ہے وہ combine ہو نا to form new substances تاکہ وہ نئے substances بنا سکیں ٹھیک ہے اور یہ جو ایٹم فارم ہو رہے ہوتے ہیں سوڈنس یہ ایٹم ہو ہی فارم جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایٹم اسی وجہ سے combine ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے آخری شلک الیکٹرون کی تعداد کو فیل کرنا ہو رہے ٹھیک ہے تو جب تک آخری شلک الیکٹرون کی تعداد نہیں ہوگی کمدید نہیں ہوگی وہ unstable رہیں گے سمجھ نا رہی جی تو دیکھا میں نے ابھی آپ لوگ کو بتایا کہ ایٹم جو ہے element کے وہ کیوں سمبھائن ہو رہے ہوتے اپنے آخری شلک الیکٹرون کی تعداد کو کمدید کرنے کے لیے اور stable ہونے کے لیے element کے آخری شلک کے اندر آٹھ الیکٹرون کی ضرورت ہے یس why do ایٹم کمبائن اچھا ایٹم جو ہے وہ کمبائن ہوتے ہیں وہی بات جو کہ ابھی ہم نے پیچھے میں آپ کو explain کی تھی اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ایٹم کمبائن بیکاوز دی آر نوٹ ستیبل کیا آب بتائی تھی میں نیکی ایٹم اس لیے کمبائن ہوتے ہیں کیونکہ وہ ستیبل نہیں ہوتے سکون کی حالت میں نہیں ہوتا سکون انگو کب ملتا ہے جب ان کے آخری شل کے کچھ بھولتے ہیں سب ایک ہی چیز کے نام ہے ان آر در آر 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 آخر شل کو کمپیٹ کرنے کیا کریں شیئر کریں گے گیو دیں گے ٹیک لیں گے الیکٹران س فم اگر اٹم شیئر بھی کریں گے الیکٹران دیں گے بھی الیکٹران لیں کسی کیمیکل باؤن کیسے فم ہوتے ہیں in order to fill their valence shell کس کے اٹم کے اٹم س ڈونیت گین اور شیئر ڈیر اٹم اپنا آخری شیئر شیئر الیکٹران س فل کرنے کے لیے اٹم جو ہے الیکٹران دیتے ہیں لیتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اب دیکھے در اٹم س ویڈ ویڈ یا ٹری الیکٹران س موسی میکل اچھا جی یہاں پر بتا رہے ہیں یہاں پر بول رہے ہیں کہ ایسے elements جن کے جو آخری شیئر اندر ایک دو یا تین تک الیکٹران س ہوتے ہیں جی زیادہ تک کیا ہوتے ہو جاتے ہیں اب یہاں ایک اٹم س اٹم ایسے اٹم جن کے آخری شل میں زیادہ الیکٹران س چار پانچ چھ س ویلنس الیکٹران زیادہ تک موسی نون میکل ہوتے تین گین اور شیئر الیکٹران یہ ایسے ایلیمنٹ زیادہ کر یا ایلیکٹران دے دیتے ہے یا شیئر کرتے لیں to become stable اور کیا ہو جاتے ہیں stable ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیزی types of chemical bonds ہمارے پاس کتنی پسند کی جو chemical bonds موجود ہوتے ہیں according to your book there are three types of chemical bonds اور یہی students کے پاس name لکھے ہیں یہ تینوں chemical bonds ہو ہے وہ آپ کی course distribution کی اقارڈنگ بھی یہی موجود ہے ھیک ایونک bond اور electrovalent bond نمبر one ہے next covalent bond اور next آپ کے پاس coordinate covalent bond یا detive bond تو ان میں سے دو bonds کے name آپ کے پاس دو bond اور جی ionic bond کیا لکھا ہے ionic bond are a type of chemical bond based on electrostatic forces between two oppositely charged ions کیا بار بولی ionic bond جو ہے ایسا chemical bond ہے جو کہ base کر رہا ہوتا ہے کس کے اچھا اچھا oppositely charged ion means opposite positive and negative تو ان دو ions کے درمیان ایک positive ion اور negative ions کے درمیان جو force of attraction ہوتی اسی کو ہیم کیا بولیں گے electrostedic force بولیں گے ٹھیک ہے ڈیوی 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 بھی ای لی ڈیوی 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 ہوتی ڈیوی ای کہ ای ٹھیک ہے ڈیوی ان کے الیکٹرون سے کمپلیٹ ٹرانسپر ہونے کے وجہ سے بینے گا وہ آپ کے پاس آئیوڑک وان کہہ لائے گا ٹھیک ہے چلی دیسے سوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں مختلف آپ کے پاس ایلیمنٹس کے اندر یا مختلف کمپاؤنڈس کے اندر ان کو ان کی فارمیشن کے مختلف جو ہے وہ کمپاؤنڈس میں ایلیمنٹس کس طریقے سے وہ فارم ہو رہے ہوتے ہیں چلی چلتے ہیں فارمیشن آئیونک باندھ سوڈیم خلورائیڈ سوڈیم خلورائیڈ نا سیل کے اندر آئیونک باندھ کیسے فارم ہو رہا ہوتا ہے سوڈیم خلورائیڈ آئیونک کمپاؤنڈ سوڈیم خلورائیڈ کیا ہے آئیونک کمپاؤنڈ ہے which is formed by which is formed by completely transfer of electron جو کہ بند رہا ہوتا ہے کیسے completely transfer ہونے کی وجہ سے کس کی electron کے یعنی ایک element اپنے electron کمپلیٹ لی دے رہا ہے اور ایک element اپنے الیکون کپاؤنڈ ہ load � reacted か خلورائیڈ ایک ڈیوز ڈیوز کردے لوس کردے ٹھیک ہے گھر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سوڈیم کا 281 electronic configuration ہوتی ہے اور بار میں کیا ہوتا ہے جب یہ سوڈیم positive کے اندر کنمت ہو جاتا ہے تو اس میں سے ایک electron نکل جاتا ہے تو یہ آپ نے سوڈیم سے ایک electron سے نکلا ہے اس کے بعد اس کے پر positive charge آیا ہے اور یہ ہوگا 2 8 ٹھیک ہے تو آپ یہاں دیکھیں next یہ تو ہوگی سوڈیم کی electronic configuration اب ہم پڑھتے ہیں chlorine کیا ہوتا ہے electronic configuration the atomic number of chlorine chlorine is 17 so it has 7 electrons in an outer motion تو اس کے آخری شل کے اندر وہ 7 electrons ہوتے ہیں and has tendency to gain 1 electron اور اس کی جوہے پر صلاحیہ ہوتی ہے ایک electron کو gain کرنے کی ٹھیک ہے تو آپ یہاں دیکھیں 287 آرہا ہے chlorine کا اور جب یہ سوڈیم سے ہی اس کا ایک electron gain کر لے گا تو یہ سوڈیم میں convert ہو جائے گا آپ لوگوں کو پتا ہے students کی ربی کوئی atom electron gain کر لیتا ہے تو وہ نیگٹی وائن میں نمبر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوگا ہے 288 ساتھ سے پہلے ایک ایک ایکسٹر نہیں لیتا ہے تو یہ ہوگا ہے اس کے پاس ایک تو آپری شل میں اس کے پاس بھی ایک ہوگا ہے اور سوڈیم کے پاس یہاں شل میں کتنے موجود ہیں آٹھ موجود ہیں اب دیکھیں چھوڑیں اس نے ایک electron دیا تو اس کے پاس آگیا نے پوزیٹیو اور اس نے ایک electron لیا تو اس کے پاس آگیا آیا پوزیٹیو اور زیارے دیا تو یہ کیوں کی ہوتا ہے بسیار ایک ایسا ہے تو ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے ایک این دوسرے ہاں اور اب وہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اینے پسیلے سے جوڑے ہوئے ہیں ایک دوسری کے قریب آئے میں دو روز اس پورس ہوتی ہے وہ پورس کیا کیا لاتی ہے ایوپنیک بان یا پھر الیکرو بیلت بان اور اس ایونک اور الیکرو بیلت بان کی بڑنے کی وجہ سے الیکرو بیلت بان کی جو کمپاؤنٹ کی حافظ ہو رہا ہے اینڈا کمپاؤنٹ اینڈا سیلیز بان الیکرو بیلت بار کلیر ویلت بان کمپاؤنٹ بانا ہے ایسا ہے ایونک اور الیلیٹ بانڈ کی بزر سے اس کو کیا بولیں گے ایونک کا پاؤں بولیں گے ٹھیک ہے پیٹا اب ہم اس کو تھوڑا سا فگر کی اکارڈک بھی سمجھ دیتے ہیں آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایونی بانڈ میں سے یہ آپ کی نوٹ سی فگر نہیں ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوریہ فرس شل تو سیکنڈ شل ایٹ اور یہ لاز شل پہ یہ ایک الیکٹرانز ہوگا آپ کو پیٹس پار جنہی در آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ N A plus C L اب کلورائیڈ اٹھم اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرشل کلورین کے 2 ہیں ایک یا ادھر 7 ہے تو یہ ایک الیکٹرون ہے سوڈیوم کا یہ کہاں پر آرہا ہے کہ کلورین کے پاس آرہا ہے ٹھیک ہے اب اب یہاں دیکھیں جب انہوں نے ریاکشن کیا سوڈیوم کے کلورین کے ساتھ تو یہ سوڈیوم پاوزیتیو میں ترکڑ ہو گیا کیونکہ اس کا ایک الیکٹرون کلورین کے پاس آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا studium к倒ہا ہے کیونکہ ہونے والید ہیں وہ ni اور ڈیوجہ ہونے والیمان CDW اور ڈیوجہ ہونے والید ہیں وہ N vain اwlיתי اور 2019 shoot ie ���ے youngsters hunted چل wijزے ہم چلتے ہیں johan ایک ڈسی 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 ڈبل اکسائیڈ کے اندر جو ہے وہ ایونک مونٹ کیسے بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سوٹنٹ دیکھیں مگنیشم اکسائیڈ is also an ionic compound مگنیشم اکسائیڈ جو ہے وہ بھی ایک ionic compound ہے which is formed by completely transfer of electron اور مگنیشم اکسائیڈ بھی جو ہے وہ electron سے completely transfer ہونے کی وجہ سے بنتا ہے the magnesium atom has two electrons in its outer motion magnesium atom کے آخری شل کے اندر دو electrons ہوتا ہے اچھا جی سوٹنٹس تو میں نے یہ بات بھی تو اپنے کو بتائی ہوئی ہے کہ جو electrons کے آخری شل کے اندر جتنے جو electrons کی تعداد ہوتی ہے وہی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کی گروپ نمبر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو لکھا ہوئی ہے اس کے اندر دو ایکنیشم اکسائیڈ کے اندر دو ایکنس موجود ہیں وہی جو ہے وہ کیا ہے اس کا گروپ نمبر ہے اور آکسائیڈ کے آخری شل کے اندر چھے تشریف نمبر 6 ہے موسیقی 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 جو بھی چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے مجھے جلدی سے کمنٹ باک سے بتائیے یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک فیگر میں نے دکھائی ہے جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ بتائیے جلدی سے بھائی جلدی سے بھائی جی بھائی تو اس سے آپ کو کچھ بچوں نے بلکل صحیح آنسر دی رہا ہے اور ان کو ابھی شیئر کرتا ہوں تو آپ لوگ کو یہاں سے نظر آ رہے ہی کہ علومینیم سے اپر 3 positive ہے اس کا منطب 8 علومینی کے آپ کی سلکے تر 3 electron ہوتا ہے کیا تردی ہے اور اس نائٹوزن نے یہ جو آپ کو ریڈ کررن سے نظر آ رہے ہیں بسیقل یہ ہی علومینیم کے آپ کی سلکے 3 electron تو آپ کو پتہ ہے سوڈنٹس کے جو بھی گین کر رہا ہوتا ہے ایٹم اس کے پر نیگٹیو چارج ہے نائٹوزن کے پر 3 نیگٹیو چارج ہے تو سمجھل بھی ایلومینیم نے اپنے 3 electron دیئے اور نائٹوزن سے 3 electron لے لیئے اس پوری پوری سلائیڈ کا مطلب یہ ہی ہے کہ ان کے دن میں ہی علومینی پونڈنگ ہوئی دیئے 3 electron اس کے اور اس کے پر رکس نے نائٹوزن کو دیئے تو یہ نے برایا ہے علومینیم نائٹرائید اے ایلہ اینڈ ٹھیک ہے سرنس تو یہ تھا آپ کا ایک رکانٹگ اپنے ہم سلتے ہیں ہمیں لارس ٹروکک کی طرف پوپٹیز اور کریکٹر سٹکھ سوائیڈ کو آئونیک کمپ آمڈز کے پروپٹیز اور آئونیک کمپ آمڈز کے پروپٹیز اور آئونیک کاریکٹر سٹکھ بیدھی ہے کیونکہ لازمی ہے کہ جب تک آئین سو جو نہیں ہوں گے تب تک بن جاتا ہے تو جب لیکن کماؤں بن جاتا ہے تو مجھ کو صورت کی سکتے ہیں ریگلا ہوں اور آپ کو کسی کی دیگیں گے ہی ہم آپ کہا سکا کرسکل ہوں گے کسی کو کرسکل ہوں گے کنگا ہوں گے ہوتے اور کنڈکٹ ایلیکٹر سٹیٹی کنڈٹ کرتے ہیں تب جب یہ مولٹن سٹیٹ میں ہوتے ہیں یا پھر سوڈیشن مولٹن یعنی کہ ان کو بخلا دیا جاتا ہے یا پھر ان کو پھر وارٹر میں ڈیزول کر دیا ٹھیک ہے نیکس اور بھی دیکھ لیتے ہیں مزیب یہ دو دین آگے کی سلائیڈز آپ کی پوپیٹیز اور کرکٹرسٹکس کی ہی ہے اس ٹرکسر ان کا کیا ہے میں نے بھی آپ کو کسے پڑھایا ہی ہے اس ٹرکسر کیا ہے کسی اللہ ہوتے ہیں مولٹر اور اقوار سلیشن کرتے ہیں ہوتے ہیں صوری بریٹی کوتر جنوئلی صوری بل زیادہ تر بھی صوری بل ہو جانے آنی پانچھا ہے اس کا معلوم لے تو دینے ایسیم سکتے ہیں اس سے مریب کے ایسیم سکتے ہیں اور کریں مرور کیا ہے اور کریں مرور کیا ہے اس نے کیا تھا کیا ہے اور اور سال کیا تھا اور وہی بار کا کیا ہے کہ صورتی نہیں کرتے بار بار دس ان بیدان آی پس لیکن لیکن باکتے اور آسانی تو یہ آج کیا آج کیا آج کیا چیزیں بڑھائیں ہیں یہ ساری چیزیں سب سے دوبارہ بھی اس پریجے سے آگئی اور اگر کوئی اس پر بھی اگر کوئی کنفیزن تھی تو آج کی ہوگئی تو آپ لوگ ایک حسنہ ہو تو ایک پبلم ہوتا آپ لوگ چیزیں چلتے ہیں خیال رکھے گا آج کی کلاس یہاں پر انڈ ہو رہی ہے پڑیٹس آپ دو نیچ کلاس ملتے ہیں اور یہ درگی کی دائیگ کنکل مات ہوئیے گا اور سوڈنس کسی بھی کسی بھی کسی بھی سوڈیٹس کر سکتا ہوں روزرک کلاس سکتا ہوں اور جو آپ لرحята جب کرنا مجھے کامری کے ساتھ نے کہا کہ اپنا شو کرنا ہے کہ بھی سر میں نے کر لیا ہے کیونکہ ہم نے ایک سلائد آپ کو ایسے ٹیس پالی بولی تھی سریک سلائد ہوں گے آپ کو ایک اور بولی تو ٹوٹر فائل سلائٹ کا کام آپ کو کوپی کے اندر ہوں گا ٹھیک ہے سب سنجیدے تو کسی بھی ٹائم کسی بھی بچے سے آن لائن سات کے لئے آپ کو ٹیمرا آن کرواتے ہیں آپ کو کام دیکھنا ہے اگر آپ کو ٹیمرا آن کریں کہ آپ کو ٹیمرا آن کریں اللہ ۔